پاکستان کے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کے مزے اور چرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایک اور انکشاف ہوئے کہ جب وہ امریکہ جا رہے تھے تو راستے میں وہ ایفل ٹاور پیریس کی طرف مڑے جہاں پر انہوں نے ڈینر کیا آپ کے ساتھ پہلے یہ کلپ شیئر کرتے ہیں ایفلی کاری صاحب Smoothie ایفل ایفل ایفت.' بلکم جی بلکم جی پیریس کی طرف مڑ جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر ایفل ٹاور میں لنچ کرواتے ہیں جہاں پر ایک بندے کا خرچہ لنچ کا تقریباً تین ہزار یورو ہے جو کہ تقریباً نو سے دس لاکھ روپے بنتا ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے نمونے ہماریوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں جو پاکستانی عوام کے پیسو کو اس طرح خرچ کرتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کمال ہو ایک طرف ایک ملک عوام کو دو وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے غربت کی وجہ سے عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے اور ابھی حالی میں ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے پاکستان کی حوالے سے جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً دس سے بارہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچ آ چکے ہیں اور دوسری طرف ان کی عیشیں دے کے آپ خود اندازہ لگائیں آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں